بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو سالن والی مشلی ہوتی ہے نا وہ بنانا سکھاؤں گی اچھا اللہ آپ جڑے رہیں گے اور میری ویڈیو کو سکپ سکپ نہیں کریں گے پوری واش کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ مثالہ پہلے ریڈی کیسے کرتی ہیں اور مثالے والی فش کیسے بنتی ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچی ہوتی ہیں نا تو وہ فش نہیں کھاتے تو ان کو فش کیسے کھلائی جائے یہ چیزیں ہیں تو جو چیزیں میں اس مثالے میں اور مچھلی پہ لگاؤں گی وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گی پہلے جو صاف کی ہوئی مچھی ہے میں نے مچھلی صاف کر لیا ہے پھر اس میں مثال اس کا جو مثالہ بنے گا اس میں ٹماتر جائے گا یہ ادرک لسن اور میچوں کا پیس اس میں نے اکٹھے بنا لیا ہے یہ نمک جائے گا اور یہ ہے اجوائن اور یہ ہے ساری جس میں مثالے ہوتے ہیں وہ مثالے والی دھڑا میں جو اسے کہتے ہیں اس میں دھنیا بھی گیا ہے گرمسالہ بھی ہے اور یہ ہرا دھنیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں کبھی کبھی ایسے میں میں بنا لیتی ہوں مثالے والے مچھلی یہ میں نے چلہ جبا لیا ہے اور میں اس میں پھائل شامل کروں گی یہ تین چمچ جو اینا ڈال لوں گی جسے پیاس جو اینا براون ہو جائیں تو چلہ تھوڑا سا تیز کر لوں گی پیاس جو اینا بڑی بڑی میں نے سین لی ہے اس لیے کہ اس سے مسالہ بنے گا تو مسالے والے مچھلی یہ نا مچھلی فرائی جو اینا تھوڑا سوڑا اس کے پر مسالہ لگا کے بیسل وہ لگا کے میں فرائی کروں گی تھوڑا سوڑا نمک چھوڑی فالہ ڈال کے نا وہ فرائی کروں گی تو وہ بھی میں آپ کو دیکھتا براون ورحیم یہ ایک بڑی چمچ جو اینا چاولو والے وہ ہے بیسن اور ایک چمچ جو اینا وہ میں اددہ ہے کہ میں نے دو چمچ لی ہے ورس اور تھوڑا سا اتنا سا دیسی طریقے سے آف چمچ چھوٹی چاڑ مسالہ بسم اللہ ورحیم یہ تھوڑا سا نمک اور یہ اجوائن ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا میں پھر کھوڑوں میں بھی ڈالتی ہوں آپ بھی ڈالا کر پیٹ میں درد نہیں ہوتی اور تھوڑا سا یہ جو ہنڈی میں جائے گا وہ مسالہ اس مسالے میں بندہ صاحب کو مکس کر رہی ہوں کہ آپ بور نہ ہو جائیں آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں سپورٹ بھی کیا کریں اس کو جو نئے نئے آتے ہیں ان کو لازمی سپورٹ کیا کریں جو پہلی مرتبہ آتا ہے رب کی رضا کے لیے تا کہ اس کا شاید مسئلہ ایسا جب اس کو فرائی کیا جائے تو یہ ٹوٹے نہیں بسم اللہ وحمن وحیم اب اس میں آلیل ڈالوں گی مچ فرائی کے لئے ساتھ ساتھ ہی میں مچ کو فرائی کر لوں گی پھر آپ کو اگلا سٹیپ بتاؤ گی بسم اللہ وحمن وحیم میرا آل گرم ہو چکا ہے بسم خیال جائے کھین کروں گی جب تک براون نہیں ہوں گے چیز میں نہیں لوں گے بچے بڑے شوق سے کھائیں گے بچے بڑے شوق سے کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً لال ہوتی ہے میں آپ اسے نکالنے لگی ہوں یہ دیکھ لیکن زرہ ٹھوٹ نہیں رہی اور دیکھ کہ کتنا کلر اچھا ہے میں آپ اسے نکال لوں اسے نکالنے بچے بچے تک کھائیں اسے نکالنے نکالیں بچے 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 مچھلی میں نے کہا ہے اس میں جائے گا یہ ٹماٹر ہے کیونکہ ٹماٹر خیش سے مہنگے ہو گیا ہے پہلے تو ہمارے گھر پانچ پانچ کلو آتے ہیں یہ ادرک لیسن اور ہری مرچ کا مچھلی میں نے اکتھے اس کو پیس لیا چھوڑا سیکھ تھی بنائی کریں گے اس کی تھوڑی تھی بنائی کر کے نازokay بنایا یہ میں بنائی ضرورت ہے جس میں سارے مسائل میں ہیں اور تھوڑی تھی اجوائی مسائل میں بھی ڈالیں گے جو میں نے مچھلی کے پر لگائے پہتے ہیں وہی تقریبہ نے جائے اور ہسٹے ضائقہ ہسٹے ضرورت نمک مچھلی کے اندر ایڈ کروں گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا اس نے ملائے باقمانے رہنگی ہے دیکھیں اس نے پرائی ہوگی ہے کہ یہ ٹوٹیں گے نہیں ترک مصالے کی وجہ سے آپ یہ شوربے والی بھی لاغ بند چکتی اور مصالے والی بھی بند چکتی آپ در سے مزی کی لگے ویسے بنایدی ہیں ایک سردیاں بھی ہیں افتے میں ایک دفتہ لازمی بچوں اور خود کھانی چاہیے اور خود کھانی چاہیے بسم اللہ و خانے رہی ہیں یہ میرا آخری پورے مصوی کا پھر میں آپ کو کھاکی کا مثالہ جو میں وہ دکھائیں بسم اللہ و خانے رہی ہیں یہ دیکھیں اس نے کھاکی کا مزید ہے یہ 5 بندوں کے لئے مسالہ کھا سکتے ہیں ہرام سے کھا سکتے ہیں جب مچھلی کے پیس اندر جائے فش کے اندر پیس جائے تو اس میں یہ ڈپ ہو جائے ہلکا کریں بہت تیز کیا ہوئے چھلا چھلا میں نے ہلکا کر دیا آپ تھوڑا سا مسالہ کو بھون لوں گی اب اس کے اندر میں فش جو ہے وہ ڈالنا شروع کروں گی باقی کے بعد میں ڈال لوں گی آپ کو میں دیکھا لوں بڑا سا دنیا ڈالوں گی اوپر سے اور اس کو مکس کروں گی اب یہ پیش جو ہے نا پھل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے اب یہ ٹوٹے گی بھی نہیں اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اندر ہے ساری اندر ہے اور آرام سے بہت چاولو مالے چمچے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ لوں ایک چیز اب دیکھئے اب آپ کو میں نا فائنل روپس دکھاتی ہوں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ یہ فش دیکھیں کتنی گرم گرم اور یہ اپنے پیاروں کے لئے میں جاوٹ کر رہی ہوں آپ کو پسند آئے تو لازمی شیئر لائک اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے 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 مجھے